موسیقی اور یہ سوال ہم یہاں پہ ڈاکٹر الطاف مکاتی صاحب کے سامنے رکھیں گے ڈاکٹر الطاف مکاتی صاحب کو دیکھتے ہیں اس یونیورسٹی میں اور ڈاکٹر صاحب کا ایک وسیع تجربہ ہے وہ تقریباً 35 سال کا ایکسپیرنس ہے اور میرے خیال میں اس سوال کا جواب جو ہے ڈاکٹر الطاف صاحب بخوبی دے سکتے ہیں اور اس کی شاید بہت سارے اسپیکٹس ہوں گی انجنیرنگ گسپلین سب سے آدھا ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ایمیشن کے سسٹم میں فلو ہونے کی وجہ سے جو سٹوڈنٹ اپنا ڈیزائر یا اپنا انٹریسٹ کیری کرتا ہے اس میں اس کو ایمیشن نہیں ملتا مثال کے طور پر اب اینیڈی کی بات لے لیں اینیڈی انیورسٹی میں لوگ جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک پبلک سیکٹر انیورسٹی ہے میران انیورسٹی میں جاتے ہیں وہ پبلک سیکٹر انیورسٹی ہے مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے میں نے ابھی سروے کیا تھا تو سیونٹی پرسنٹ کیسیز میں سٹوڈنٹس کو اپنی چوئس کا ڈیسپلن نہیں ملتا اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ میڈل کلاس ہے وہ بڑی انیورسٹی یا پرائیوٹ انیورسٹی کے ایکسپنسز کو ایفورٹ نہیں کر سکتا تو اس کی وجہ سے وہ اینیڈی میں رہنے کے لیے کوئی بھی ڈیسپلن کو ایکسپ کرتا ہے وہ نکلا تھا الیکٹرونک انجینئر بننے اور ایٹ ڈا ہینڈ وہ سیویل انجینئر بنتا ہے یا اگر وہ سیویل انجینئر بننے نکلا تھا تو ایٹ ڈا ہینڈ وہ میٹلرجکل انجینئر بنتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالی نے جو ایک بنیادی سکل ہر شخص میں دیوی ہے اس سکل کو تو وہ کبھی اس کو ٹائم ہی نہیں ملا فلورش کرنے کا تو میں نے گورنمنٹ سے گزارش کی تھی اور میں نے پروپوزل بھیجے ہیں ایچی سی کو ٹائم ٹو ٹائم کہ آپ جو ہیں وہ اپنے سسٹم آف ایڈمیشن میں تھوڑا سے چینج کریں ایک تو یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو فنڈنگ بھی دیں تاکہ وہ پبلک سیکٹر سے کمپیٹ کر سکیں پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں پرابلم یہ ہے کہ صرف فیس پہ داروں مدار ہوتا ہے اس لیے وہ فیس زیادہ رکھنی پڑتی ہے اور ایٹ ڈا اینڈ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں ہم اس سٹوڈنٹ جو کہ سوسائیٹی میں ایک اچھا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس کا ایک پوٹنشل ہے اس پوٹنشل آلے ایڈیا میں ہم اس کو ایڈمیشن ہی نہیں دے رہے ٹھیک ہے تو میری گزارش یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ آپ چونکہ سٹوڈنٹ میٹل کلاس ہے اس کو اینڈی میں ہی داخلہ چاہیے چاہیے کسی ڈسپلین میں مل جائے یہ بہت انفورچونیٹ ہے ایسا کہیں نہیں ہوتا اسٹوڈنٹ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہاں پہ اگر وہ میٹرلیجیکل انجنیرنگ میں جانا چاہتا ہے لیکن وہ اس لسٹ میں سیٹ لیمیٹن ہیں تو وہ مجبوراً ان کو سیویل یا دوسری کرنی پڑتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلوشن ایک یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈنگ پروائیڈ کرے پرائیوٹ انسٹوٹوشنز کو تو آپ کے پاس چوائسیز ہوں گی کہ اینڈی میں اگر آپ کو آپ کی پسند کی ڈسپلین میں نہیں ملا تو آپ کے پاس پرائیوٹ موجود ہے بلکہ اس کا میں نے ایک سلوشن بھی دیا تھا کہ ایڈمیشن فارم کو آپ کیپ لائک بنا ہے کیپ کا مطلب ہے سنٹرلائز ایڈمیشن پالیسی ٹھیک ہے آپ سیٹی وائز بھی بنا سکتے ہیں آپ ریجن وائز بھی بنا سکتے ہیں آپ پروینس وائز بھی بنا سکتے ہیں اٹس اب تو دا پلینرز کیسے پلاننگ کرتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک چیز قطعہ کلامی ہوتی ہے جو ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ ایڈمیشن فارم میں وہ سٹوڈنٹ ابھی جو کرنٹ ہے اینڈی میں جاتا ہے ایڈمیشن کے لئے تو وہ اپنی چوائز دیتا ہے کہ جی پہلی چوائز جو اس کی ہوتی ہے اس کے بعد دو تین چار چوائز اور بھی دیتا ہے کہ اگر اس میں ایڈمیشن نہیں ملتا تو آپ سیکنڈ تھرڈ یا فورت والی یہ کتنا بڑا مزاق ہے پوچھیں اور یونیورسٹی کے لسٹ وہ پروائیڈ کریں کہ اگر اینڈی میں نہیں ملتا تو سیکنڈ چوائز جو بھی یونیورسٹی ہے جو پروگرام کو آفر کر رہی ہے یونیورسٹی ہونی چاہیے آپ کی چوائز اس یونیورسٹی میں پوری ایڈمیشن ہے آپ کا اینڈی میں اگر داخلہ نہیں ملتا اگر سو سیٹ ہیں یا دیڑھ سو سیٹ لیمیٹڈ ہیں تو پھر سیکنڈ چوائز پہ جو یونیورسٹی ہے اگر وہ پرائیڈ یونیورسٹی ہے تو اس کو پرائیڈ میں داخلہ ہونے دیں تاکہ اس کا ایک پوٹینشل تو گروہ ہو اس کے اندر جو نیچرل پوٹینشل ہے اور اس کی فیض جو ہے وہ گورنمنٹ چونکہ وہ آلیڈی بارہ پندرہ لاکھ روپے خرچ کر رہی ہے پبلک سیکٹر کو دینے میں وہ پیسہ وہاں ڈائیورٹ کر دیں پرائیڈ یونیورسٹی کو ٹھیک ہے اس کے اندر ایک میریٹ مینٹین کریں کہ جو سیونٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ سٹوڈنٹس مارس لے کے آتے ہیں ان کو آپ ایڈمیشن دیں ٹھیک ہے ایک پرائیڈ یونیورسٹی ہے اس کو کوئی بھی فنڈنگ اس سچ نہیں ملتی جیسی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کو ملتی ہے تو فنڈنگ میں جو ہے وہ گورنمنٹ لیول پر سوچنا چاہیے کہ پرائیڈ کو بھی فنڈنگ دیں اور ان کو کمپیٹیٹیو بنایں دیکھیں جو میرا جو انیشل پروپوزل آپ کو تھا کہ کنٹریبیوشن سوسائٹی میں کیسے ہوگی آپ ایک رائیڈ مین کو رائیڈ انجینئر بنائیں گے تو ہی کنٹریبیوشن ہوگی بہت شکریہ رکھ سب آپ نے اپنے ویوز حمال سے شیئر کیا تھانکیو سو مچ